نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہان اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین اور تمام پارٹیوں کے ورکرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مختصراً آپ تمام حضرات کی خدمت میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داران اور ورکرز گھروں سے جو نکلے ہیں اس جذبے کے تحت نکلے ہیں اس ارادے کے ساتھ نکلے ہیں کہ جب تک قائد جمعیت رہبر ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا حکم ہوگا ہم وہی رہیں گے ہم اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہیں ہم اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر نکلے ہیں اور جس جس نے جس جس کی وسیعت کرنی تھی وہ وسیعت کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہاں تک یہاں تک اور وہاں تک رہیں گے جب تک قائد جمعیت رہبر ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا حکم ہوگا لیکن میں تمام پارٹیوں کے ورکرز سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اب دیر نہیں لگے گی اٹھالیس گھنٹی کی بات ہے اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ جیت آپ لوگوں کی ہوگی چار سالہ دور جو آپ لوگوں نے قربانیاں دی جو جدو جہد کی جو محنتی کی ہے جیلو میں رہے اور ہر قسم کے بدنماد داگ تم لوگوں پہ لگانے کی انہوں نے کوشش کی وہ اب تمام داگ مٹ چکے ہیں انشاءاللہ مستقبل تمہارا ہوگا جیت تمہاری ہے انشاءاللہ اس کے لئے اب ایک ہی ٹکانہ ہے اور وہ اڈیالہ جیل ہے اور یہاں ہم جو نعرہ لگاتے ہیں گو نیزی گو وہ صرف یہاں پارلیمنٹ سے نکلنے کے لئے ہیں بنی گالا سے نکالنے کے لئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آگے وہ آزاد ہے جہاں وہ بھاگنا چاہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے تو آپ تمام احباب میری اس بات سے متفق ہے جو احباب متفق ہے وہ تمام کے تمام اپنے ہاتھ کھڑا کر دے جیل اس کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے جی رمضان کا مہنہ اس نے جیل میں گزارنا ہے نہیں گزارنا دن کو روزہ ہوگا اور رات کو کھانے کو اس کو کچھ نہیں ملے گا پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو دن میں اس کی قیفیت کیا بنے گی وہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا اب وہ دور ختم ہو گیا جی اناروں نہیں دوں گا اناروں نہیں دوں گا آج وہ منتے کر رہا ہے ایک دوسرے کے پاؤں میں گرا ہوا نظر آتا ہے ایک دوسرے کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے لیے مجھے بچائے خدا کے لیے مجھے بچائے میں نے کیا کیا ہے تم نے چار سال میں پاکستان کا بیڑا خر کر دیا تم نے پاکستان کی نوجوانوں کے اخلاق تباہ کر دیے تم نے پاکستان کی معیشت ڈبو دی تم نے خارجہ پالیسی تباہ کر دیا تم نے داخلہ پالیسی تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وزیر داخلہ ہے جس کا نام رانہ سناؤلہ صاحب نے بڑا اچھا رکھا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس نام سے پکارتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ اڈیالہ جیل جائے گا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ایمینیز پر پارلیمنٹ لاجز میں جو حملہ ہوا آج تک انہوں نے معافی نہیں مانگی جب تک معافی نہیں مانگیں گے یہ کیس چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے یہ اڈیالہ جیل میں جائے گا تو تمام ساتھی تمام جماعتوں کے احباب اس میں میرے ساتھ دوگے نہیں دوگے جو احباب ساتھ دے رہے ہیں گو نیازی گو گو نیازی گو یہ اس وقت ہے یہ بنیگالہ سے بھاگے گا لیکن آگے بھاگنے نہیں دیں گے آگے جانے نہیں دیں گے اس کو سیدھا ہم نے پہنچانا ہے کہاں پہنچانا ہے اڈیالہ جیل اس لئے کہ کل ہائدری صاحب کئی اور بیج رہا تھا لیکن سندھ والے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ یہ ہماری جیل کی توہین ہے تو پھر یہاں انشاءاللہ قریب اڈیالہ جیل ہی میں بیجیں گے تو آپ کی تمام ساتھیوں کی قربانیاں جو ہے وہ رنگ لا چکی ہے جیت تمہاری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین